اسلام علیکم دوستو نومی ٹکنیکل اینڈ لکٹیکر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو فرینڈز آج نئی ایک اور ویڈیو کو ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اچ پاور کا یہ ہمارے پاس انجیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے وینڈنگ کیا ہے اس کا میں آپ کو وینڈنگ ڈیٹا بھی بتاؤں گا تو اس کے میں وینڈنگ کنیکشن بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جو کہ بلکل آسان طریقے سے وینڈنگ کنیکشن ہے جو کہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے بھائی وینڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے بھائی وینڈنگ کرتے ہیں دو ایس پاور لیکن وہ موٹر گرم ہو جاتی ہے اور وہ پریچر کا ریزلٹ نہیں ہوتا پانی کا وہ اچھا ریزلٹ نہیں دیتی ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح یہ دو ایس پاور کا انجیکٹر ہے ٹھیک ہے ایک ایس پاور کا دو آپ اس کے کنیکشن وینڈنگ کنیکشن کس طرح کر سکتے ہیں تو فرنٹ جو ابھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے جو بھائی نئے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی بہت سارے بھائی ویڈیو تو دیکھتے ہیں برحال وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی ہم اتنی محنت آپ بھائیوں کے لیے کرتے ہیں تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی کچھ حسن افضائی ہو سکے تو یہ اس کے میں پہلے کنیکشن کروں گا ٹھیک ہے تو انڈ میں میں اس کو بتاؤں گا کہ میں اس میں کون سی وائر نمبر استعمال کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ٹرنوں کی تعداد کیا کیا رکھنی ہے وہ مکمل ڈیٹا میں آئے اور پہ آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنی تو کنیکشن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو وائر ہیں ٹھیک ہے ان وائر کو کھول کے سیدھا کر لینا یہ جو وائر ہے کنیکشن وائر میں ان کو کھول کے سیدھا کرتا ہوں سب سے پہلا بھائی یہ میں نے سیدھے کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی بلکل سب سے پہلا یہ جو رننگ کے چار پوائنٹ ہے وہ آپ نے بلکل آراؤنڈ سے ان کو سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو اینڈ تک وائچ کرنا نہیں تو آپ کو اگر فرنڈ آپ نے بیچ میں سے سکپ کر دی تو آپ کنیکشن نہیں کر پائیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے فرنڈ ان کے جو دو پوائنٹ ہے بڑے سرے جن کو رننگ کے انڈ بولتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک بڑا سرہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس سیٹ کا رننگ کے سیٹ کا یہ بڑا سرہ ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ والا پکڑ لینا ہے اور دوسری طرف یہ ایک رننگ کے سیٹ کا بڑا سرہ ٹھیک ہے ان کو آپ پس میں سلیپ آپ نے لگا دینی ہے جو انڈ لگا دینا ہے ان کا آپ پس میں آپ نے اس طرح سے جو انڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے سلیپ لگا کر تو دیکھیں فرنٹ میں نے ان کے انڈ کو سلیپ لگا دیا اب ہمارے پر رننگ کے دو پوائنٹ پچک ہیں ایک یہ والا چھوٹا پوائنٹ یہ دیکھیں اب یہ والا ایک پچک ہے اور ایک یہ پوائنٹ پچک ہے یہ رننگ کے ہیں تو ابھی ہم نے اس میں پیپر لگانا ہے آپ نے ناپ کر کے ادھر پیپر لگانا ہے کراس پیپر وہ میں ابھی کارڈ کے دکھا دیتا ہوں آپ نے بالکل اس طرح کا ایک پیپر لینا ہے تو اس طرح آپ نے ناپ کر کے اس دونوں طرف ایک پیپر لگا لینا ہے اس کے بعد فرنٹ آپ نے پیپر لگاتے وقت یہ خاص کیا رکھنا ہے بہت سارے بھئی گلتی کر دیتے ہیں یہ جو سٹارٹنگ کی تاریں ہیں وہ پیپر سے اندری طرف ہونی چاہیے اندر ہونی چاہیے باہر کوئی تار رننگ کے ساتھ ٹیچ نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو رننگ کی تاریں ہیں یہ سب باہر ہونی چاہیے اس کی کوئی تار اندر نہیں ہونی چاہیے وہ فرنٹ آپ وہ نیچے جو کوئلیں ہیں یہ کوئلیں ہیں یہ ادھر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ کوئی تار آگے پیچھے نہیں ہے یہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے بہت سارے بھائی گلتی کرتے ہیں یہ وینڈنگ ایک دوسرے سے جب ٹیچ ہوتی ہے تو یہ وینڈنگ جال جاتی ہے وینڈنگ کراس ہو جاتی ہے گرم ہو جاتی ہے یہ آپ نے پیپر لازمی لگانا ہے تو ابھی ادھر سے ہم اوپر سے کاٹ لیتے ہیں پیپر کو پھر اسی طرح کا دوسرا پیپر ادھر لگائیں گے یہ دیکھیں فرنٹ میں نے پیپر کو کاٹ لیا ہے یہ آپ نے بھی بلکل سیم اس طرح سے پیپر کو کاٹنا ہے اوپر سے آپ نے گلائی دینی ہے یہ دیکھیں فرنٹ یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ نے گلائی دینی ہے پیپر کو یہ پیپر بھی آپ نے دو پیپر کاٹ لینی ہے جو کہ اس کے بلکل ادھر آ جائیں گے یہ ابھی میں لگاتا ہوں فرنس آپ نے بھی بلکلی اسی طرح سے سیم تو سیم لگا دینے ہیں تو فرنس یہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی بھائیوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں کہ آپ بھائی بھی کچھ سیکھ جائیں ٹھیک ہے تو آپ بھائی لائک کر دیا کریں ویڈیو کو تو جو نئے بھائی ہوتے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیا کریں یہ میں نے ایک پیپر کو بٹھا دیا ہے ابھی دوسرا پیپر بھی لگائیں گے یہ دوسرا پیپر ہے اس کو ابھی میں اس طرح سے کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھائی خود صحیح سمجھا سکے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ والا پیپر یہ والی سیڈ اندری طرف کرنی ہے جو سادھی سیڈ ہے جو لکھائی والی سیڈ ہے وہ آپ نے باہر کی طرف کرنی ہے تو دیکھیں بلکل سیم تو سیم اسی طرح یہ سے آرام سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ورنڈنگ کا کام فرنس بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہوگا یہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل آ سکتی ہے یہ دیکھیں فرنس میں نے ان کو لگا دیا ہے یہ دو پیپر لگا دیئے ہیں اب ہمارے پاس اسٹارٹنگ کے یہ پوائنٹ اور یہ دو پوائنٹ چھوٹے والے بچ گئے ہیں ٹھیک ہے رہنے کہ ہم نے انڈو کو جوڑ دیا تھا اب ہم نے یہ جو اسٹارٹنگ کے چار پوائنٹ ہے ان کو ایسی دکار لینا ہے کھول لینا ہے یہ جو اسٹارٹنگ کے چار پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ان کو تاروں کو سیدھا کرتے ہیں تو یہ فرنس یہ میں نے تاروں کو سیدھا کر دیا ہے یہ چار سرے ہیں یہ جو چار سرے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹارٹنگ کے ہے ابھی آپ نے کرنا یہ ہے جس طرح ہم نے رننگ کے جو چھوٹے سرے ہیں سٹارٹنگ کے جو سٹارٹ ہیں اس کو ہم نے پیچھے کار لینا ہے اس کو ہم نے پیچھے کار لینا ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہے اس کو بھی ہم نے پیچھے کار لینا ہے ابھی رننگ کا بڑا سرہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ ریننگ کا بڑا سیرا ہے ٹھیک ہے سٹارٹنگ کا سوری یہ والا اور ایک دوسری طرف سے یہ والا تھک ہے ان دونوں کو آپ نے واپس میں جوڑ گئے اوپر سلیپ لگا لینے ٹھیک ہے جس طرح میں نے ان کو لگائی ہے اسی طرح آپ نے بھی اس کو بھی لگا لینے اوپر سے سلیپ ابھی آپ نے غور کرنا ہے تو میں نے ان کے اینڈ کو بھی سلیپ لگا دیا یہ دیکھیں سلیپ لگا دیا اب ہمارے پاس دو پوائنٹ سٹارٹنگ کے بچ گیا ہے چھوٹے اور چھوٹے سٹارٹنگ کے وہ جو چھوٹے ہوتی ہیں دو وہ پوائنٹ بچ گیا ہے سٹارٹنگ کے سٹارٹ دو بچ گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے اس کو سلیپ لگا کے رننگ کا جو ایک سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ نے سٹارٹنگ کا سٹارٹ ٹھیک ہے ان کو آپ نے باہر سلیپ لگا کر مین بنا دینا ہے مین تار دے دینی ہے ٹھیک ہے وہ ادھر سے سراخ ہے ادھر سے ہم سلیپ لگا کر ادھر سے باہر نکال دیں گے آپ نے ایک یہ والا لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ سٹارٹنگ کا یہ والا لے لینا ہے ایک رننگ اور ایک سٹارٹنگ کا ان دونوں کو جوڑ کے آپ نے باہر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہم کوپسٹر کی طرف لے جائیں گے یہ کوپسٹر کا جو ہے سیرا وہ ادھر اوپر سے نکل آئے گا ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے نکالنا ہے پہلے فرنڈز میں ان کو سلیپ جلدی سے لگا دیتوں تاکہ آپ بھائیوں کو صحیح اچھے طریقے سے سمجھا سکے تو فرنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بھی سلیپ لگا دیا ٹھیک ہے تو اور اس کے سٹارٹنگ کا جو ہے اس کو بھی میں نے سلیپ لگا دیا اب یہ سراغ سے ہمیں ان دونوں کو باہر نکال کے ٹھیک ہے اس کے ساتھ رول کر دیں گے یہ ہماری ایک مین لیڈ جو کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو فرنڈ اس کو میں نے لگا دیا سلیپ ٹھیک ہے آپ نے ایک اور غور کرنا ہے یہ جو اوپر سے اس کے یہ جو سلیپ آتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ڈبل رکھنا ہے کیونکہ جب وینڈنگ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے جب چلتی ہے موٹر ہے تو علیکل کی گرم ہوتی ہے تاکہ ادھر سے یہ کراس نہ ہو سکے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے ایک ٹوٹا سلیپ کا ڈبل لگا دینا ہے اس کو باہر سے نکال کر دیئے ہماری ایک پن بن گئی ہے ایک مین لیڈ ہماری نکولے ٹھیک ہے تو دوسری ادھر سے ٹوٹی یا وہ ادھر سے میں ڈریکٹ لگا دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو دوسری تاریں ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہ والی جو ہے چھوٹی رننگ کی رننگ کی کی وہ آپ نے ادھر سے نکال لینا ٹھیک ہے یہ ہماری ادھر دوسری پن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہماری کوپسٹر کو چلی جائے گی یہ کوپسٹر کا سراہ یہ ہے کوپسٹر کا سراہ ہے یہ ادھر سے نکولائی کی کوپسٹر تو فرنڈز یہ ہماری دوسری لیڈ بھی ادھر سے میں نے یہ لگا یہ اس کے اوپر سلیپ ٹھیک ہے ادھر سے نکال دیا یہ ہماری دوسری مہن تار ہوگی ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی مہن تار ہوگی ہے یہ ہماری دوسری مہن تار ہوگی ہے ابھی آپ نے کوپسٹر کی کنیکشن کرنی ہے اس کو سنگل یہ جو ہے اس کو لگا کے آپ نے ادھر سے نکال لینا ہے سنگل تو فرنڈز یہ میں نے کوپسٹر کی سنگل تو وائر نکال دیا ہے ادھر سے نکال دیا ہے ابھی ادھر کوپیسٹر کی دو وائر ہوتی ہیں ایک وائر کے ساتھ یہ وائر لگ جائے گی اور دوسری وائر کوپیسٹر کی ادھر سے اندر جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے ادھر سے لے کے ادھر سے نکال لینی ہے ٹھیک ہے دوسری وائر تو اس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد فرنڈز ہم جلدی سے اس کو دوری لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوری لگا کر پھر ادھر سے ایک وائر نکال گے تو ہماری وینڈنگ مکمل ہو ج ہے کہ ٹھیک ہے پہلا ہے اس کے ابھی ہم ڈوری لگاتے ہیں تو یہ جس طرح ہم نے اس سائیڈ پہ ڈوری لگائی ہے اسی اسی طریقے سے ہم کے در سے بھی ڈوری لگا لیتے ہیں تو پھرانے یہ دیکھیں ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں میں نے اس کو ڈوری لگا دیا اب اوپر سے اس کے ہم مبارنش وغیرہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اگر بھائی میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو اس میں جو ہم نے ڈیٹر ڈالا ہے وہ ہم نے ڈالی ہے تئیس نمبر تار ڈالی ہے ٹھیک ہے رننگ میں تئیس نمبر تار ڈالی ہے اس میں سو اسی 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 ٹھیک ہے سو اسی 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 ڈالنی ہے اپنی رننگ کی جو سب سے چھوٹی ہے اس میں اسی اس سے بڑی میں اسی اس سے بڑی میں اسی تو اس سے بڑی میں سو ڈالنی ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ترنو کی تعداد ہے تئیس نمبر تار ہے تو پچیس نمبر اس کی سٹارٹنگ کی تار ہے ٹھیک ہے تو پچیس نمبر میں آپ نے ڈالنی ہے ساٹھ بڑی میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو پچپون اور پچاس ہو سب سے چھوٹی میں پچاس ہو تھا پچپون اور اس سے بڑی میں ساٹھ ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ والا ڈیٹا بھی اس میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی گارنٹی کے ساتھ موٹر بہت اچھی چلے گی ٹھیک ہے تو گرم وغیرہ بھی نہیں ہوگی تو بھائی صاحب میری آپ بھائیوں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بہت سارے بھائی یوٹیوب پہ فیک ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی فیک ویڈیو اور یوٹیوبر سے بچیں ٹھیک ہے وہ غلط کام بتاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے سکھاتے نہیں ہیں جیسے کہ دوستو میں نے یہ سارا پریکٹیکل ورک آپ کے سامنے ہی کیا ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل ساتھ ہو تاکہ آپ بھائی فیک ویڈیو فیک یوٹیوبر سے بات سکیں تو بھائی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ